ہی ایبریوان یہ ہے کلاس ایٹھ کی ہندی ریڈر کا چاپٹر نمبر ففٹین انتیم سیکھ انتیم میز آخری سیکھ مطلب سیکھ اس چاپٹر کو یہاں پر ایڈ کرنے کا ادیشی کیا ہے سب سے پہلے تو وہ ہم جان لیتے ہیں یہ ہے بتانا کہ ودوان اپنے گیان کے قارن صدیو آدھر کا پاتھر ہوتا ہے مطلب ودوان مطلب جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے لیکن وہ کیوں انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ناللیج بہت ہوتی ہے اگر اس کے پاس ناللیج نہیں ہوگی تو ودوان بھی نہیں کہلا جائے گا اور اسی وجہ سے وہ اپنی ناللیج کی وجہ سے کیا کرتا ہے آدھر پاتا ہے ریسپیکٹ پاتا ہے کرم اور گیان میں اچت سنتولن بنا کر چلنے والے ونیشیل ودوان ہی مانو جاتی کا کلیان کرتے ہیں مطلب کان کو اور گیان کو کیا کرنا ایک سنتولن بنا کر رکھنا بھئی کام بھی کرنا ہے اگر آپ کے پاس گیان ہے اور آپ کام نہیں کروگے تو کس طریقے سے آپ آدھر پاسکتے ہو سوسائٹی میں آپ خوش سوچو کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ایک ناللیج ہونا ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھی ناللیج ہے لیکن آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اس ناللیج کو تو وہ آپ کے لئے بیکار ہے اور آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہو تو وہ ناللیج بھی آپ کے لئے بیکار ہے ٹھیک ہے لیکن وہی انسان دنیا میں سفل ہے وہی ودوان کہلاتا ہے جو کام میں اور گیان میں جو اس کے پاس ناللیج ہے اور جو اس کے پاس کام ہے اس میں وہ ایک بیلنس بنا کے چلتا ہے اتہ ونمر ہو کر ہی ان سے جیون مولیوں کو سمجھنا شریس کر ہوگا مطلب ونمر ہو کر مطلب بہت پولائٹ ہو کر اگر آپ ان سے کچھ سمجھو گے کہ ہمیں کس طریقے سے جیون جینا چاہیے جیون کے کون کون سے مولی ہیں تو وہی آپ کے لئے شریشت ہوگا وہی آپ کے لئے کیا ہوگا مہتوک پورن ہوگا اتی آتم وشواس بناش کا کارن بنتا ہے مطلب اوور کانفیڈنس جو انسان بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس میں بھی اس کو ہمیشہ نراشہ ہی ہاتھ لگتی ہے نرنتر کرم کرنے والے ہی سفلتا کو پرابت کرتے ہیں جو ریگولر ورک کرتے رہتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں انہی کو سفلتا ملتی ہے جیون کے ایسے ہی ستھی پرتبادت کرنا اس ناٹک کا مول دیش ہے تو جیون میں اسی طریقے سے جو چل رہا ہے ہمارے زندگی میں تو اس کو وہ دکھانا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ چپٹر آپ کی بک میں آیا ہے یدھ کا درشے منچ کے پردے پر کچھ پرچھائیاں ہاتھ میں گدا بھالے تیر موسل چکر پتھر شولیے آپس میں یدھ ہو رہا ہے آمنے سامنے رام راون یدھ کرتے ہوئے تبھی ایک تیر آکن راون کی نابھی میں لگتا ہے ویدہارتا ہوا نیچے گر جاتا ہے چاروں اور دونوں ہی سیناؤں میں راون مارا گیا لکشیندر ویرگتی کو پراثت ہوئے کا شور منچ کھالی ہو جاتا ہے کیول ایک اور رام لکشمن ویبیشن سگریو ہنمان آدھی کڑے ہیں رامن بھومی پر دھراشائی پڑا ہے نابھی میں تیر لگا ہوا ہے کلھانے کی آواز آنکھیں بند پران ابھی باقی ہیں تو یہ پہلا درشے ہے جہاں پر یدھ ہو رہا ہے اور رامن کس لیے مرا کیسے مرا رامن مرا ہے جب اس کی نابھی میں تیر لگا ہے اور جیسے ہی اس کی نابھی میں تیر لگا جو رامن تھا وہ دھراشائی ہو گیا وہ گر گیا زمین پر گر گیا اور کرہانے لگا اس کی کرہانے کی آواز آ رہی تھی لیکن آنکھیں اس کی بند تھیں لکشمن پرسند ہوتے ہوئے مطلب خوش ہوتے ہوئے رامن مارا گیا ہم نے لنکا جیت لی دیکھو اہنکاری نیچے گرا پڑا ہے آشچرے سے آپ پرسند نہیں تو وہ کس سے پوچھ راشچرے سے آپ پرسند نہیں آپ خوش نہیں ہے رام ودوانوں کے دہاو سان پر پرسند نہیں ہوا جاتا سوامتر شوک پر کٹ کیا جاتا ہے گمبیر تھا سے لکشمن کی اور دیکھ کر مرنے تک ہی ویر رہتا ہے پرانتو اب جبکہ پریوجن سدھ ہو چکا ہے تب ویر نہیں کرنا چاہیے مطلب رام نے بہت ہی محبت کے ساتھ لکشمن کو سمجھایا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اگر کوئی موت کے گھاٹ اتر رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوں کہ بھلی ہی ہمارا دشمن تھا لیکن یہ مر رہا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں نہیں ہمیں ایسا خوش نہیں ہونا ہے ہمیں شوک پرکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے رام نے گمبھیرتا کے ساتھ لکشمن کو سمجھایا لکشمن آپ اس دم بھی پر اسری ہرتا کا پتن دیکھ پرسن نہ نہیں اس نے بھابی کا حرن کیا اس کے راجہٹ کے سمکش سب کو جھکنا پڑا اس نے لنکا کو نپوتا کر دیا اپنی بات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں پرانتو رام انسنا کرتے ہوئے ہاتھ سے رکھنے کا سنکیت کرتے ہیں مطلب لکشمن کیا کر رہے تھے یہاں پر ان کو بتا رہے تھے رام کو بتا رہے تھے کہ بھئی رامر نے کون کون سے کام کیے ہیں لیکن رام جو ہیں وہ سلنہ نہیں چاہتے تو انہوں نے اشارے سے کہا اشارے سے انہوں نے رکھنے کا آدیش دیا کہ بھئی رکھ جاؤ ٹھیک ہے رام شانسور میں یہ ہے مرت پرائے شریر رامر کی اور اشارہ کرتے ہوئے گیان کا بھندار ہے ان کی مرتیوں کے پشات ایک ادھیائے ہی نہیں گیان کی سمپون پستک ہی لپت ہو جائے گی یہ بات کس نے کہی رام نے کہی لپت میز کھو جانا ان کے اکارڈنگ رامر کے پاس گیان بہت ہے اور اگر وہ مر جاتے ہیں تو ایک پستک جو ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی بند ہو جائے گی میں چاہتا ہوں لکشیندر سے انتیم گیان سوطر پرابت کا راج نیتی کا شبھارم بھ کرو مطلب وہ چاہتے تھے کہ لکشمن سے جو راون ہے راون سے وہ کوئی گیان لیں اور اس سے کیا کریں وہ ایک راج نیتی کا شبھارم بھ کریں کشل جان راشی ہیں کشل یودھا اور نپر کوٹ نیتی نپون کوٹ نیتے گئے اب ان کے پاس سمیہ شیش نہیں مرنا سنن ویقتی جھوٹ نہیں بولتا یہ بات رام نے کہی کہ ان کے پاس جیان کا بھنڈار ہے یہ ایک کشل یودھا ہے اور ان کے پاس نپون مطلب کسی بھی کارجے کو کرنے کی ٹیکٹکس ہیں ٹرکس ہیں تو ان کے پاس سمیہ بہت کم بچا ہے اگر ہم ان سے کچھ بھی پوچھیں گے تو یہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بتائیں گے یہ ہمیں سچ بتائیں گے تو ہمیں ان کی ان ٹیکٹکس کو معلوم کرنا چاہیے لکشمن اپنی اور سے نہ ہلتے ہوئے انمنے بھاو سے سر جھکا کر اواجیا کے بھاو میں اس کے جیوید ہونے پر ہم سبھی اس سے گھڑنا کرتے تھے اور مڑتے ہوئے اس کی پرشنسہ کیوں کی جا رہی ہے اب لکشمن کو برا لگ رہا تھا کہ رامن کی اتنی پرشنسہ کیوں کی جا رہی ہے جب تک وہ زندہ تھا تب تک تو ہم اس سے نفرت کرتے تھے رامن نے یہ کیا رامن نے وہ کیا اب جب وہ مر رہا تھا تو سب کو اس کی اچھائیاں نظر آنے لگی تھی رام بھراتا لکشمن بھائی لکشمن اس کی اور دیکھ کر سے زیادہ کسی کے لئے برا نہیں کر سکتے لیکن آپ کے پاس جو گھان ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا تو اچھا ہے کہ آپ اس کو باٹو پیسے بھی پرشنسہ یوگیتہ اور گھان کا مردیو تتھا ویر بھاو سے کوئی سمبند نہیں مطلب اگر آپ کسی کے پرشنسہ کرتے ہیں کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں کسی کے پاس کوئی نولیج ہے یوگیتہ ہے وہ اگر آپ بتاتے ہیں کسی کی تو اس کی وہ ڈیت سے ریلیٹڈ نہیں ہے رامن گیان کا مندار ہے پرانتوہ کرم اور گیان میں سامنجے سے نہیں کر پایا مطلب وہ بیلنس نہیں بٹھا پایا کہ وہ کام کیسا کرے کیونکہ اس کے پاس نولیج بہت تھی اور اس کے پاس کام بٹھا لیکن وہ اس میں بیلنس نہیں بٹھا پایا اور اسی وجہ سے وہ کیا کرا غلط کاموں میں پڑ گیا آگے بڑھو لکشمن دینے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے میں اس رکشت کے پاس نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کے آدیش کو ٹال بھی نہیں سکتا رامن کے پاس پہنچ کر ہے لنکیشور تھوڑے ویرام کے بعد ہے دشانن رامن دھیرے سے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں کھول کر لکشمن کی اور دیکھتا ہے اور پھر آنکھیں بند کر کے گردن پونے ایک اور جھگا لیتا ہے لکشندر مجھے بھراتا شریرام نے آپ کے نکٹ راجنیتی کی شکشہ ارجت کرنے ہی تو بھیجائے مطلب راجنیتی کی شکشہ مطلب راجنیتی کیسے کی جاتی ہے اس کی شکشہ پرات کرنے کے لیے لکشمن کو بھیجاتا رامن نے رامن کے پاس یتھا یوگی ابدیش دے مطلب جو صحیح ہے وہ ہی مجھے بتائیں رامن نشچیشت پڑا رہتا ہے گتیہی نشبد اور شانت لکشمن اسے دیکھتے ہیں پھر پیچھے مڑ کر رام کی اور دیکھتے ہیں لگ بھگ گصے سے تیزے سے رام کی اور لوٹ آتے ہیں مطلب رامن بلکل ہلتا ڈلتا نہیں ہے بلکل چپ رہتا ہے بلکل شانت پڑا رہتا ہے تو لکشمن یہ سب دیکھ کر کیا کرتا ہے پیچھے ایک بار مڑ کر دیکھتا ہے رام کو تمہاری کیا بارچیت ہوئی لکشمن آپ کی آجیا نسار میں گیا ان سے وارتلا بھی پرارمب کیا پرانتو رامن کچھ نہیں بولا اس نے مجھے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی رام لکشمن رامن تم سے آیو انوبھاؤ ایون گیان میں بڑے ہیں تمہیں آدر سے انہیں سمبودھت کرنا چاہیے مرنا سن نویقتی کا ادھک آدر کیا جاتا ہے اب کیسی شترطہ مرتیوں کے ساتھ بہت کچھ سماپت ہو جاتا ہے تو رام یہاں پر لکشمن کو سمجھا رہے ہیں کہ رامن تم سے آیو میں بڑے ہیں ایج میں بڑے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس نولیج تو ہے ہی تو ان کے ساتھ تم بہت زیادہ پولائٹ ہو کر بہت زیادہ ریسپیکٹ کے ساتھ ان سے بات کرو کیونکہ وہ ایک مرنے والی ستھی میں ہے تو ایسے میں آپ ان کا آدھر کرنا چاہیے اب ان کے ساتھ کوئی بھی شترطہ نبھانے کا کیا مطلب ہے لکشمن مرم رتہ سے پر بھائیہ میں سادر سمبود کیا تھا رام آدھے شات مکس ور میں پر تم کہاں کھڑے تھے لکشمن سر جھکا کر بولے دشانن کے پاس ہی دشانن میز دستر والا لکشمن دشانن کے پاس ہی رام رو سے ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں تم ان کے پاس کھڑے تھے سر کے پاس ان کا مکٹ تمہارے چرنوں میں لوٹ رہا تھا لکشمن تو کیا ہوا رام پوچھتے ہو کیا ہوا سر پر سوار ہو کر گیان نہیں ملتا گیان پانے کے لئے ونمر ہو نہ پڑتا ہے دشانن کے چرنوں کی اور کھڑے ہو کر سر جھکا کر اتینت ونمرتہ سے پرنام کرو ودوان کے سمکش بولی جانے والی انت بھاشا کا پریوگ کرو مطلب انہیں بتایا لکشمن کو کہ رام کے پاس جاؤ ان کے ساتھ بہت پولائٹ ہو کر بہت عزت کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ ان سے ان کے گیان کی پرابطی کرو لکشمن سری جھکا لیتے ہیں اور پنہ لوٹ کر رام کے مک کو دیکھ کر وپری دشا کی اور دھیرے دھیرے چل دیتے ہیں چرنوں سے ہاتھ بھر کر دوری پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں لکشمن ہاتھ جوڑ کر سری جھکا کر ہی پول ہی پول ستیے میں دشرت نندن سومتر آپ کو سادر پرنام کرتا ہوں میرا پرنام سوکار کریں آپ انوبھاوی اور جیانی ہیں انیک گوڑ وشیوں کے ادھکاری تتھا انتیم ودوان ہے میں پنے آپ کو پرنام کرتا ہوں میری بھول کو شما کریں تو یہ لکشمن نے اپنا پریچے دیتے ہوئے اور رامر کی تاریف کرتے ہوئے ان سے شما بھی مانگی رامر آنکھے کھولتا ہے اور دھیمے سے جھ سر جھکا کر مانو شما کر دیتا اور آنکھوں کے اشارے سے پوچھتا ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہو لکشمن اپنی بات آگے بڑھاتا اور کہتا ہے میں شری رام کا انو لکشمن آپ سے گیان پرابتی کی ابھیلاشا سے آپ سمکش اپست سامنے کرپیا یتھا یوگی نیتی وچن کہیں مجھے انو گریت کیجئے مطلب مجھے کچھ ایسا بتائیے جو کی گیان یوگی ہو اور جو ٹاکٹکس یوز کر پاؤں میں اور وہ سے جھکا کر کھڑے ہو گئے رام سویم کو سنیت کر لکشمن کی اور دیکھ کر ہے سوام مطر تمہارے افسر انوکول نیتی یکت مدھور وچن سن کر بھولا نہیں میں اچھا لگا یہ ہے دیکھ کر کہ آج بھی اگرچ کی باتوں کا سممان کرتے ہو تم مڑ کر ویبیشن کی اور دیکھ کر لمبی سانس بھر کر کاش میں نے بھی مانا ہوتا اس تو کہو کیا جان نا چاہتے ہو تم کس ہے تو پست ہوت تو اب راور نے بھی کہا بھئی مدھر بولنا تمہارے سب بھاو میں نہیں ہے اور میں پرش رام اور شوپ نکھ والا کیس بھولا نہیں ہوں تو اس پر پھر اس نے کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم یہاں پر کیوں آئے ہو لکش ورن آپ وش وند اور دیو دیتی جت کہلاتے ہیں آپ سے راج نیتی کے گھن اف گھن ارجت کرنے ہی تو اپ ستھت ہوں راج نیتی اور کوٹ نیتی کا سار بتانے کا کشت کریں تو اب لکش مر نے کہا بھائی ان کی تعریف کری کہ آپ وش وند ہیں وش میں آپ کا نام ہے اور دیو کہلاتے ہیں آپ سے راج نیتی کے کچھ گھن میں سیکھ نا چاہتا ہوں اور اسی سے آپ مجھے ان کی راج نیتی کی جو ٹرک سن ٹاکٹ ہیں وہ آپ بتانے کا کشت کریں رامان ویبیش کی اور دیکھ کر تم بھی سن کر سمجھ جو تم مجھے سمجھ رہے آج اس پر اپنے ویچار رکھوں گا مطلب جو تم مجھے سمجھ رہے آج اس پر ویچار رکھوں گا کچھ رکھ لکش من کی اور دیکھ کر راج نیتی اس سرپڑی کی بھا تی ہے جسے مکھ سے پکڑنا کٹھین ہوتا ہے اور پونچ سے فسل جاتی سرپڑی میرس ساپ پیچ سے پکڑو تو مرطیوں کس نے دی یہ رامن نے سیکھ دی لکش من کو لکش من راجہ کا سب سے بڑا شترو کون یہ سوال کچھ رکھ کر پوچھا رامن سب سے بڑا وہ سویم اور دوسرا اس کا اہم مطلب سب سے بڑا شترو وہ خود ہے اپنا اور اس کا اہم ہے کہ میں ہوں سب کچھ ارثات مطلب رامن دھیرے دھیرے سمجھات ہوئے ستتہ کے ساتھ سویم چلا آتا ہے جیسے مکھن کے ساتھ چکنائی اور دھوپ کے ساتھ گرمہ ہٹ اس سے بچنا اسمبھا ہے یہی کارن ہے کہ کسی بھی راجہ کے دو ویقت تیت وہ ہوتی ہیں ایک جو وہ ہے اور دوسرا جو وہ بن جاتا ہے ان دونوں کا دوند چلتا رہتا ہے اسی سے اہم پرابلت ہوتا جاتا ہے تو یہاں پر رامن کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پولٹکس میں جاتے ہو تو وہ پر آپ کا اہنکار سویم آجاتا آپ کی ایگو اپنے آپ پا جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے اگزامپل مکھن کے ساتھ چکنائی اور دھوپ کے ساتھ گرمہ ہٹ کا دیا کہ اس سے بچنا سمبھو ہے اب راجہ کے دو مطلب دو فیس ہوتے ہیں راجہ کے ایک تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کے سامنے دکھاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو گھر میں رہتا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں دون دو کمپیٹیشن چلتا رہتا ہے اسی سے اہم جو ہے ایگو جو ہے اسی سے سٹرونگ ہوتی رہتی ہے لکش اب بہت زیادہ کیوریوس ہو کر بہت پولائٹ ہو پوچھتا ہے لیکن اہنکار سارتھک اور سکراتمت ہو سکراتمک ہو تو آتم بل اور آتم شواس کو بڑھانے میں سمرت ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ اگر پوزیٹیو ہو تو یہ ہمیں موٹیویشن میں ہیلپ کر سکتا ہے اور ہمارا جو کانفیٹنس لیویل ہے وہ بھی بوسٹ اپ کر سکتا ہے رامن ہاں دھن ویدیہ اور سکتا جڑتے ہی میں اہنکار کا روپ لے لیتا ہے میں جو کرتا ہوں وہ ہی سب کچھ ہے یہاں پر رامن یہ سمجھانا چاہتے ہے کہ اس میں کو سب کے ساتھ ہونا ضروری ہے ایگو ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن جب کوئی میں میں تب تک ہی رہا جب تک آشرم میں ویدی ادیان کرتا تھا مطلب جب تک وہ ایڈوکیشن لیتے تھے ستہ آتے ہی نہ جانے کہاں سے اہم چلا آیا دکھی ہو کر آنکھیں بند کر لیتا ہے ہے سو مطر راج نیتی میں کوئی بھی کام کل پر مت چھوڑو کل تو آئے گا لیکن اور سمسی آئے بھی لے کر آئے گا تو یہ بات کس نے سمجھائی رامر نے کہ کل پر کوئی بھی کام مت چھوڑو یہ راج نیتی میں ہو یا اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اپنا کام اس لئے راج کو ترنت یوجنہ پوری کرنے کا پریاز کرنا چاہیے میں سوچتے تھا کہ یہ کام کروں گا کروں گا کروں گا پر میں بھی بھول گیا کہ مروں گا مروں گا اور ہاں راج کبھی کسی کو تُچھ نہ سمجھے چھوٹا نہ سمجھے میں نے تمہیں سادھارن مانو جان میتوہین سمجھا مطلب میں تمہیں امپورٹنس ہی نہیں دی کیونکہ مجھے تم سادھارن لگتے تھے ہنمان کا لنکہ پرویش اور دہن تمہاری ویرطہ کے سوچک تھے ہنمان کا جو لنکہ میں پرویش ہوا تھا اور جو دہن ہوا تھا وہ اس کی کیا یہ سب کچھ میرا اہنکار ہی تو تھا اب رامر دکھی ہوتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ویبیش نیدی بدلتے رہو آید شالاؤ میں نیت نوین شودھوں کو وریت دو ویجیانی کو دوارہ نیرمیت است شسروں کی اپیوگیتا کو سیم جانو اور وہاں کاریرت کرمچاریوں کا اس تھانانت رن کرتے رہو ساتھ ہی شترو رن کو جاننے کا پریاز کرتے رہو کیول اپنے بہو بل پر ید نہیں جیتا جاتا شترو شکتی کا آقلن کرتے رہنا چاہیے سویم کو سدا ویجیتا نہیں سمجھ نا چاہیے چاہے سدا ویجیت کیوں نہ ہوتے رہے ہوں شترو آپ کو آپ سے ادھگ جانتا ہے یہ کبھی نہ بھولا یہ سیکھ کس نے دی رامر نے کہ سب سے پہلی بات کہ آپ اپنی ٹرکس ہمیشہ چینج کرتے رہو اپنے جو نئے آپ کے آزار ہیں جو بندو کے ہیں جو شستر آپ یوز کروگے ان کو آپ ہر بار نئے نئے یوز کرو اور جو آپ کی سینا ہے سینا کو آپ چینج کرتے رہو چینج کرنے سے مطلب ہے ان کی پوسٹنگ ڈیفرنٹ کرتے رہو اگر پہلے شستر لکشمن کی اور دیکھ نشط روپ سے ہاں مجھے سویم پر اتی وشوا تھا سوچ تھا کون ٹھہرے گا میرے سمکش تم دونوں بالکوں کو باؤوں میں دبا کر ہی لے وشوا کے ساتھ شتر پکش کے ساحس کو سجیو دو گنا مان کر چل کیونکہ اس کی پرتکش اور پروکش نیتیوں میں انتر ہو سکتا ہے اب یہاں پر سمجھانا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا وہ لکشمن کو سب بتا رہا ہے کیونکہ وہ ایک مرنے والی کنڈیشن میں ہے تو یہ بات رام نے بولی ہی تھی کہ جو انسان مر رہا ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو یہاں پر رام بتا رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کمزور سمجھا تھا میں نہیں سوچا تھا کہ میں تم دونوں بھائیوں کو اڑھا لوں گا دونوں ہاتھوں سے لیکن مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ تم کونسی ٹرکس کونسی ٹاکٹکس کو اپنا لوگے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے میں نہیں جانتا تھا شترو صدیو ایک قدم آگے ہی سوچے گا مطلب وہ یہ بتانا چاہتے کہ تم لوگوں نے ایک قدم آگے سوچا تھا جو میں نہیں جانتا تھا مجھے یہ نہیں ہی پتا تھا کہ آج میرا آخری دن ہو گا اور شترو ہمیشہ ایک قدم آکے ہی چلتا ہے لکشمن جیسے رامن کو سمجھانا چاہ رہا ہو رکشیندر ید باہو بل سے کم وچار بل سے ادھک لڑا جاتا ہے بھئی ہمارے پاس باہو بل سے مطلب جو لیکن آپ کی جو وچار دھارا ہے کہ آپ کس طریقے سے سوچ کر ید کو لڑتے ہو کون سی ٹرک سوچ کر اس ید کو لڑتے ہو اس سے آپ جیت سکتے ہو نہ آپ اپنی بل سے سی را ون ٹھیک کہا لیکن سوچ سمجھ کر وچار کر نرلے لینا چاہیے اور نرلے لینے کے بعد وچار نہیں کر نا چاہیے ید کرتے سمجھ بھولا مت کہ ید کا انتیم لکش صدا شانتی ہی ہوتا ہے اچھا ید اور بری شانتی نام کی کوئی وستو نہیں ہوتی ایک بات اور راج نیتی میں سویم پر بھی وشواس نہیں کر نا چاہیے وشیش روپ سے رت چالک دوار پال بھوچک اور بھائی بہن پر تو کبھی نہیں مطلب جو رت چلا رہا ہے جو دروازے پر کھڑا ہے جو آپ کو کھانا دیتا ہے اور جو آپ کے بھائی بہن پر کبھی بھی وشواس مت کرنا یہ اگنی پنج ہیں جن راجہ سدیو گھرا رہتا ہے انہی کی پہنچ میں سمبرات سدہ رہتے ہیں مہتو کانکشائیں پرتیق میں ہوتی ہیں اور انہی کے وشی بھوت یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہتے ہوئے رک جاتا ہے اور گردن گھوما کر بیبیشن کو دیکھنے کا پریاز کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کس کے اندر مہتو کانکشائیں ہوتی کچھ کرنے کی کچھ بن کی لیکن جب آپ رت چالک دوار پال بھو جک اور بھائی بہن سے گھرے ہوتے ہو تو یہ سب سے زیادہ راجہ کو نقصان پہنچ آتا ہے اور اس کے ویکنس کو جانتا بھی ہے لکشمن پرانتو تروٹیا تو سمرات بھی کرتے ہیں مطلب گلتیاں کمکران اور مہاراج بیبیشن نے آپ کو کئی بار سمجھانے کا پریاز کیا تھا آنے منتریوں نے بھی پرانتو آپ جیسے کچھ اور کہنا چاہتا تھا پرانتو رامن ہاتھ سے رکھنے کا سنکیت کرتا ہے تو وہ سمجھا رہا تھا لکشمن کو کہ جو غلطیاں ہیں وہ سمرات سے ہو جاتی ہیں اور آپ کے بھائی جو تھے وہ سمجھا رہے تھے لیکن آپ تو سمجھے ہی نہیں ہے کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو رامن نے روک دیا ٹھیک ہی تو کہاں تم نے اس جگت میں کوئی بھی ویاکتی انیک اور بڑی تروٹیوں کے بینہ کبھی مہان نہیں بن سکتا تروٹیاں تو کیول اسی سے ہوں گی جو کوئی کام کرے گ گلتیاں منتریوں کے ترکو اور بدھی مت پورن سجھاؤ پر نشت روپ سے دھیان دینا چاہیے جو بات راجہ کو انوچت لگے وہی بات اس کے اور پرجہ کے ہتھ میں ہو سکتی ہے میں نے کئی بار انسونا کیا ان سب کو میں ونش بناشک بنا اور کہہ کر چپ ہو گئے مطلب یہ کہ منتریوں کے جو پترک دیتے ہیں اور بدھی مت پور جو سجھا دیتے ہیں ان کو بھی سننا ضرور چاہیے لکش جیون کا سار کیا ہے مہات من رامن رامن اب رامن کی اکھڑ رہی تھی ساسے وہ مرنے مالا تھا مردیو شاشمت اور اوش یم بھاوی ہے اپنے سامرثے کو جان کر ویروچت کر کرنا چاہیے اشوری ویوستہ کے انترگت ہم پند ماتر ہیں ایک ویستہ کے تحت سب کو نردھارت کارے کرنا ہے اس سے ادھک کچھ بھی نہیں متھیا اہنکار کا انتھی یوں بھی ہوتا ہی ہے ایشوری یہ شکتی نے مجھے ہنمار اور انگت کے روپ میں آ کر سچیت کرنے کا بھی پریاز کیا پرانتو اہنکار گرسیت مستشک ان سنکیت کو سمجھ نہیں پایا سنکیت کو سمجھ نہ سومتر پرستیت اور پرکرتی سنکیت بھیجتی ہے تب ہی سفل ہو پاؤ گے تو اب رامن کیا بتا رہا ہے کہ ایشور نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کسی کارے کے لئے بھیجا ہے راجہ ہمیشہ راجہ نہیں ہو سکتا اور منطری کبھی منطری نہیں اور نہ ہی سب منطری بن سکتے ہیں ہر انسان کا ایک اپنا کارے ہے اور ایشور کے لئے یہ چھوٹا سا پند ہے جس کو کب چاہے تب کر سکتا ہے کچھ بھی تو اس نے کہا کہ ایشور آپ کو ہمیشہ ایک سنکیت ضرور بھیجتا ہے تو اس نے بتایا رامر نے کہ مجھے بھی سنکیت بھیجا تھا لیکن میں ان سنکیت کو سمجھ نہیں پایا اور اسی لئے میں ہار گیا رام کی اور دیکھ کر کہا رامر نے تنک میرے پاس آئیے تھوڑا سا میرے پاس آئیے رام دھیرے آگے بڑھتے ہوئے رامر کے چرنوں کی اور لکش مر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں رام نے بہت پولائٹ لی اس سے پوچھا میرا پرنام سوکار کریں وے دگ رامر پرخیات بھاو شریرام تو تم ہو وہ الوک ایک ویاکت تو پرابو تم بھی مجھے دوشی مانتے ہونا لیکن ان پرستیتیوں میں تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا پرستیتیاں راجہ کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا وشو ویجائی سمراد بننے کی چاہ سب میں ہوتی ہے یاد رکھنا تم بھی وہی کروگے جو سمبھ میں نے کیا انتر کیول اتنا ہوگا کہ میرے ود کے پششات یوں بھی سبھی گجیندر نرپیندر تم سے بھیبیت رہیں گے کیا تھی پرابطی ہو جاؤگے پرانتو یہ پت آسان نہ ہوگا جب بھی تمہاری شورے گاتھا کا واجن ہوگا میں تمہاری ساتھ چلوں گا شری رام اور درد میں وہ ہستے رام 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 را سنگ یک دونوں آر یک جائے دونوں ویدی دونوں پرطا پی روکتے پرانتو کرم ایک سے نہیں دشانن رام نے روکا رام نے کیا کہا آج میں نے جو کیا آج اس کا میں خامیاز بھوگت رہا ہوں آج میں مرنے کی کگھار پر یہاں پر ہوں لیکن اگر تم میری جگہ ہوتے رام تو تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا لیکن تم خیاتی پرابط کرتے مطلب تمہیں جائجیکار ملتی کیونکہ ایک تو تم نے میرا ودھ کیا جس کا بہت شکتی شالی ہے رام کو کو نہیں مار سکتا اس کا سوچو کہ تم بھی را سے سٹارٹ ہوتے رام اور میں بھی رام سے لیکن رام نے اگدم سے اس کو روکا اور کہ ہم دونوں کے کرم الگ ہیں کرم ایک سے نہیں بھلے ہی نام کا پہل اکشر سیم ہے رام میرے کرموں کا آقلن کرتا ہوئے یہ بھی اور لڑک جاتی ہے منج پر دھیرے دھیرے کے پرکاش دھیما ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے رام کی ملتی ہو جاتی ہے اور رام کو اور لکشمن کو سیخ دیتے ہیں بیسکلی لکشمن کو سیخ دیتے ہیں تو وہ سیخ ہوتی ہیں کوٹ نیتیا ہوتی ہیں جس سے راج نیتی چلا راج نیتی پر سیخ راج نیتی میں سب ہی پر آئے کوئی اپنا نہیں ہے ستہ کے ساتھ اہنگ کار سویم چلا آتا ہے کوئی بھی کام کل پر مت چھوڑو سب کچھ دینا ہے کہ نوی نیتی جو آئے ہیں نیتی ایگزامپلز جو آئے ہیں نیتی شوڈ جو آئے ہیں ان کو آپ کو پریفرنس دینی ہے نیتی نیتی اصطر شستر کو یوز کرنا ہے اپیو گیتا کے انسار کرم چاریوں کو ٹرانسفر کرتے رہنا ہے شترو شکتی کا آخلن کرتے اہنکار کا انت ہوتا ہی ہے پریستی تیا اور پرکرتی سنکیت دیتے ہیں انہیں سمجھ رہا تو اس طرح سے یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریے گا that's all for now thank you